ڈاکٹر آرجمند امریکہ میں تقریباً چار کروڑ بیس لاکھ ووٹرز تو ایسے ہیں جن کا تعلق جنریشن زی سے ہے یعنی وہ ووٹرز جو انیس سو نوے کی دہائی سے سن دوہزار دس کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اب ان کی عمریں اٹھارہ سے ستائیس برس کے درمیان ہیں آپ کے نزدیک ڈانالڈ ٹرم کی پالیسیز اس جنریشن کے لیے اتنی اپیلنگ ہے کہ ان کے ووٹ مل سکیں ان کو دیکھیں پہلے تو شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا دیکھیں اس کے اندر یہ جو ایج گروپ ہے اس کے اندر ڈیسیشن جو ہوگا وہ عام طور پر پالیسی کی بیسیز پہ نہیں ہے اس کے اندر جو عام طور پر یہ والا جو گروپ ہے یہ پیئر پریشر میں ووٹ زیادہ ڈالتا ہے بنیزبت اس کے کے پالیسیز پہ ایک بات ضرور ہے کہ اس گروپ کے اندر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ انٹائی وار گروپ ضرور ہے یہ تو ایسی پالیسیز جس کے اندر کے اور یا ایسا آدمی جس کے اندر انٹائی وار پالیسیز زیادہ ہوں اس کو ووٹ ملنے کا چانس بہت زیادہ ہے لیکن having said that میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ بہت ہی ریزر تھن ایج پہ مقابلہ ہوگا اور میرے خیال سے امریکہ کی ہسٹری میں کبھی اتنا انٹینس اور اتنا ریزر کٹنگ ایج الیکشن نہیں ہوا ہے جتنا کہ اس دفعہ ہوگا کیونکہ صرف اس کے اندر ڈانالڈ ٹرمپ کا وہ قصہ نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری پروز ان کونز ہیں اس الیکشن کے اس وجہ سے میرے خیال سے ریزر تھن ایج پہ جو بھی جیتے گا وہ ریزر تھن ایج پہ جیتے گا میرے خیال سے کہ ایک میجورٹی جیسے کہتے ہیں میسیف ون کسی کی نہیں ہونے والی اس دفعہ نظیم ٹیکسس کی بہت بات ہو رہی تھی تو اور بھی بہت ڈیشوز ہیں اگزیکٹلی سب سے امپورٹنٹ ڈیشو یہ ہے کہ ارجمن داشفی صاحب یہ بتائیں کہ جنگوں کی مخالفت تو اپنی جگہ لیکن اسکات حمل انوائرمنٹ کیا یہ جنریشن زی کے بڑے ڈیشوز ب سے ایک نہیں ہے جھکا رکھا جا سکتا ہے لیکن جیسے آپ کو اس سوال میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ والی جنریشن ہے یہ بہت ووٹ ڈالتی ہے پیئر پریشر کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں ڈالتی ہے کہ ایک پالیسی کسی کی اچھی ہے یا بری ہے اب وہ پیئر پریشر کس طرف انہیں جھکاتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہنا بہت سارے لوگوں کے اسی ایج گروپ میں ایسے دوست ہیں جن کے لیے ابوالشن رائٹس بہت ایج امپورٹنٹ ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو کنونس کریں گے کہ وہ کاملہ حیرس کو ووٹ ڈال دیں اسی طرح اسی گروپ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت انٹائی وار ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈانلڈ ٹرم کی طرف جائیں گے اور اسی وجہ سے میرا کہنا یہ ہے کہ اتنی اس ریزر تھن ایج کی اوپر جب الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے اندر پیئر پریشر کی امپورٹنٹ زیادہ ہے بنیزبت کاملہ حیرس کی پالیسی یا ڈانلڈ ٹرم کی پالیسی